کیونکہ ہم محلائیں ایک جھٹ نہیں ہو رہی ہیں ہم محلائیں اپنی شکتی نہیں سمجھ رہی ہیں جیسے میری ساس روما نے مجھے سکھایا کہ تم کھڑی نہیں ہوگی تو سب تم کو دبائیں گے کھڑی ہو جاؤ یہی سیکھ میں آپ کو دے رہی ہوں آپ سے چھوٹی ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر ہم محلائیں ایک جھٹ ہو کر کھڑی ہو جائیں اور ہم کہیں کہ ہم یہ سب فضول کی باتیں نہیں سننا چاہتے چناؤں میں ہم نہیں جانتے یہ سب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہماری بھیس چرہ دے گا یا آپ دھرم کی بات آ کے کر لیتے ہیں ہمارے سامنے ہم چاہتے ہیں کہ چناؤں لڑا جائے ہمارے مدوں پر مہنگائی کے مدے پر ہمارے بچوں کی بے روزگاری پر کے مدے پر ہماری سرکشہ کے مدے پر ہمارے لیے روزگار کے مدے پر اسی پہ آ کر چناؤں لڑیے اگر ہم ایک جو ٹھو جائیں تو سمجھتی ہیں آپ کی ہماری شکتی کیا ہے پچاس پرتیشت ہے ہم اس دیش کی آدھی آبادی ہیں آدھی آبادی کھڑی ہو جائے اور کہے کہ ہمیں یہ راجلیتی نہیں چاہیے پھوٹ پھیلانے والی ہمیں یہ راجلیتی نہیں چاہیے جو کسانوں کو کچل رہی ہیں ہمیں یہ راجلیتی نہیں چاہیے جو ہمارے کسان ہمارے پتی ہمارے بھائی ہمارے بیٹے دلی میں بیٹھے ہوئے اندولن کر رہے ہیں اور آپ کے پاس پانچ منٹ کا سمجھ نہیں ہے کہ آپ سنوائی کریں ہمارے چھے سو لوگ شہید ہوئے کسان اور آپ مڑ کر نہیں دیکھیں لیکن چناؤ آنے لگا تو آپ نے کالے کانون واپس لے لیے اگر اس دیش کی مہلائیں کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ہمیں اس دیش میں ایک سبھی راجلیتی چاہیے ایک ایسی راجلیتی جس میں ہماری سنوائی ہے جس میں سچائی ہے جس میں جنتہ کے لیے شردھا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ کون ایسے راجلیتی لانے سے جھجک سکتا ہے کون پیچھے ہٹ سکتا ہے کس کی ہمت ہوگی کہ چناؤ کے منچ پر آ کر فضول کی باتیں کرے آپ سے کون سے پردھان منتری آپ کے سامنے آ کر کہیں گے کہ آپ کی اگر دو بھیس ہیں تو یہ کانگریس پارٹی آپ کی ایک بھیس چرا دے گی کسی کی ہمت نہیں ہوگی بہنوں کیونکہ ڈریں گے آپ سے سمجھیں گے کہ یہ جو مہیلا شکتی ہے یہ ایک جو ٹھو گئی ہے یہ مہیلا شکتی ہے یہ سمجھدار ہے یہ جاگرک ہے یہ ہمیں مجبور کرے گی کہ چناؤ کے سمیں ہم صحیح مددوں پر بات کریں آج دیش کے سب سے بڑے پد پر آسین پردھان منتری جی ایسی ایسی بھٹکی ہوئی بہکی ہوئی باتیں کرتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ جو ان کے ویرودھی ہیں ہمیں ان کے لیے شرم آتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ بھئی نہ کہیں تو اچھا ہے پد کی تو گرمہ رکھیں کل بیہار میں انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی کہ میں آپ کے سامنے منج پہ کہہ بھی نہیں سکتی ہم ویرودھی ہیں ان کے لیکن پھر بھی ہم ان کے پد کا آدھر کرتے ہیں ایک مریادہ ہے پد کی ایک پرمپرہ ہے ہماری دیش کی ہماری راجنیتی کی ہمارے سماج کی جو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اس مریادہ کو اس طرح توڑنا کہ منج پر آ کر ہمارے پردھان منتری ایسی ستھر ہی ان باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح سے جنتہ سے بات کر رہے ہیں جیسے جنتہ کے لیے کوئی آدھر ہی نہیں ہے جب ایسی باتیں کوئی نیتہ کرتا ہے کہ ایک ایک سرے مشین لاکر ایک پارٹی آپ کے گھر میں گھس کر آپ کا منگل ستر ڈھونڈ کے چُرائے گی تو اس کا مطلب کیا ہے میں جب جب یہ کہتی ہوں تو سب ہستے آم بے ہستے ہیں یہ صحیح ہے لیکن سوچیے بہت دکھ کی بات ہے دکھ کی بات ہے کیونکہ یہ پردھان منتری سوچ رہے ہیں کہ اس دیش کی ساری مہلائیں بے وکوف ہیں کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی مشین ہے اس دنیا میں جو ایک سرے سے منگل ستر نکالے گی اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا راجنی تک دل اپنے گھوشنا پتر میں لکھ کے آیا ہے کہ ہم منگل ستر کو چُرانے کا کام کریں گے جبکہ ہمارے گھوشنا پتر میں یہ لکھا ہے کہ ہر گریب پریوار کی سب سے بڑی مہلہ کو ہم ایک لاکھ روپے سالانہ دیں گے جبکہ ہمارے گھوشنا پتر میں لکھا ہے کہ ہر مہینے آٹھ ہزار پانچ سو روپے ہم سب سے بڑی مہلہ سب سے گریب پریواروں میں سب سے بڑی مہلہ کے کھاتے میں ڈالیں گے تاکہ مہنگائی سے آپ کو راحت ملے اور ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے جہاں ہمارے پردیش کی سرکاریں ہیں ہم نے آج کے دن ہم کرناٹکا اور تیلنگانہ میں گریب پریواروں کی سب سے بڑی مہلہوں کے کھاتے میں دو ہزار روپے ہر مہینے ڈال رہے ہیں کرناٹکا اور تیلنگانہ میں مہلہیں بس کی آترا مفت